ایسی نے سوڈ فریکن کرکٹ پر بین لگا دیا ایسی کیا وجہ بنی کہ آئی سی سی کو اتنا بڑا فیصلہ اتنا بڑا قدم اٹھانا پڑا سوڈ فریکن کرکٹ کے اگینسٹ کہ ان کے قدم اٹھانے پر مجبور ہوئے کہ باس اب ان کی کرکٹ پر بین لگا دیا جائے پہلے بھی 1992 سے پہلے ان پر سوڈ فریکن کرکٹ پر 15 سال کا بین لگا تھا جو کہ انہیں نے ایمپائر کو مارا تھا تو اب ایسی کیا وجہ بنی کہ آئی سی سی نے تلا بڑا فیصلہ اٹھا ہے ان کی کرکٹ پر بین لگا دیا اب سوڈ فریکن ٹیم جو ہے کسی آئی سی سی کی ایونٹ پر حصہ نہیں لے سکتی جب تاکہ ان کا مسئلہ سول میں ہی ہوتا تو جیسا کیا کوئی پتہ ہے بلیک لیپس میٹر کی کمپین کافی دیر سے چاہ رہی ہے اور انگلینڈ ویس انڈیز کے ٹیس میچ کے دوران بھی یہ کمپین چلی ان دونوں ٹیم انہیں شرٹ پر لکھا ہوا تھا بلیک لیپس میٹر ان کی کمپین میں حصہ لیا اور اس کو احتجاج کے ریکارڈ بھی کروایا تو سوڈ فریکن بورڈ میں بھی یہی مسئلہ چاہ رہا ہے کہ ان میں کافی بندے جو ہیں بلیک مین ہیں اور جو گورے جو بندے ہیں ان کو پسند نہیں کرتے اس آدمی کرپشن کا بھی بہت بڑا ایشو تھا تو ان کی سوڈ فریکن گورڈمنٹ نے کہا ہے کہ اب جتنی سپورٹس ایکٹیوٹی ہیں جو سپورٹس بورڈ ہیں سب کو موطل کیا جاتا ہے اور خاص طور پر کرکٹ کے بورڈ کو بھی موطل کیا جاتا ہے کیونکہ ان میں کافی کرپشن کا انکشاف ہے آئی سی سی جو ہے اگر کرکٹ بورڈ میں سیاست آجے تو اس کو خلاف ہو جاتا ہے یعنی کہ آئی سی سی کہتا ہے کہ کرکٹ میں سیاست نہیں ہونی چاہیے تو اب حکومت ان کے بورڈ کرکٹ بورڈ میں پڑی ہے اب ان کو موطل کیا گیا ہے سوڈ فریکن حکومت کی طرف سے کرکٹ بورڈ ان کے سوڈ فریکن کرکٹ کو کرپشن ریسیزم اور اس طرح کی جو چیزیں ہیں ان کی انویسٹیگیشن کی جائے گی اگر جو بھی کوئی اس میں ملاوث ہوا تو اس کو پکڑا جائے گا خاص طور پر کرپشن اور ریسیزم کے تو یہ بڑی وجہ تھی کہ کرکٹ بورڈ کو آئی سی سی نے موطل کیا ہے کہ وہ آئی سی سی کے کسی بند میں حیثان نہیں لے سکتے جب تک یہ مالوث سول بنی ہوتا تو ملتے آپ سے نیکس ویڈیو میں اپنا خیار رکھی گا ٹیک کیر بھائی